وزیر اعظم عمران خان کی آج لاہور آمد قائم خان وزیر اعظم کی سانہ ساہی وال کے متاثرین سے ملاقات بھی متوقع عمران خان گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعلیٰ گالک ملاقاتیں کریں گے پنجاب حکومت کی کارگردگی سے متعلق جائزہ اگلاس کی صدارت کریں گے سانہ ساہی وال میں مزید ہو شروعہ انکشافات آپریشن بغیر اجازت کیا جائے حادثہ فوری صاف کر کے شواہد ختم کر دیئے گاڑی کا ڈیٹا واقع ہونے کے بعد بھی میٹمی اتسائی سے حاصل کیا گیا سی ٹی ڈی نے شروعی سے غلط بیانی کی آپریشن کو زبردستی فیصل آباد واقع سے جوڑنے کی کوشش کی گئی گزراء اور دیگر حکام کی غلط بریفن سے حکومت کی بدنامی ہوئی جائے ایٹی ارکان بے تقسیم حقائق شپانے پر پولیس افسران میں اختلافات یہ دلکراش منظر پوری قوم نے دیکھے ہیں کس طرح سے بے دردی سے اس خاتون کا قتل کیا گیا اس کی بچی کا قتل کیا گیا وہ جو باپ تھا وہ دعائیاں دیتا تھا کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے قتل نہ کرو میں حکمرانوں کو وان کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنا مشن بناوں گا اس بچے کے آنسوں قیمت یہ نہیں ہے کہ کل آپ اس کے چچا کو اپنا اسلامباد کے سڑکوں پر گھماتے رہے اس مہانے سے کہ ہم ملاقات کرائیں گے حمزہ شہباز نے سانے ساہیوال کو زندگی کا مشن قرار دے دیا سانے ساہیوال میں ملوث افراد کو اسی چوراہے میں پھانسی دی جائے یتیم بچوں کو انصاف ملنے تک حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا مقتول کے خاندان کو اسلامباد کی سڑکوں پر خوار کیا گیا حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہا معصوموں کے آنسوں کا تقاضہ ہے جو ڈیشن کمیشن بنایا جائے سانے مارل ٹاؤن کے ذمہ داروں کا تائین بھی ضروری ہے سانے ساہیوال جیسا واقعہ دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا فورسز ریڈ آپریشن کے دوران قوانین کی پابندی کریں ہوای فائرین سے بھی گریز کریں آئی جی پنزا بھمجد جاوے سلیمی سی ٹی ٹی پولیس اور دیگر آپریشنل فورسز کے لیے نئے ایس او پیز جاری آپریشن کے دوران کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایس او پیز سانے ساہیوال پہلے پھٹنیاں اب سستی جی آئی ٹی آپریشن میں استعمال ہونے والا حاصل نہ کر سکی زیرے ہی راست سی ٹی ڈی اہلکاروں کی گرفتاری نہ ڈالے جانے کا انکشاف فرانزک ایجنسی کو واقعے کے نامکمل شواہد بیجے گئے صرف گولیوں کے خال کی بنیاد پر ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی رائیفل بھی فراہم کی جائے فرانزک سائنس ایجنسی کی شواہد دینے کے لیے محکمہ داخلہ بنجاب کوپی تک بھی ڈیڈ لائن حمید لطیف اسپتال کا آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر وسیم اغوا کے بعد قتل ملزمان نے لاش گلچچن راوی نالے میں پھینک دی ڈاکٹر وسیم کے اغوا کا مقدمہ بائیف جنوری کو تانہ نصیر آباد میں درج ہوا زیرہی راست کی ملزمان نے دوران تفتیش قتل کا اطراف کیا شہریوں کے لیے بڑی خبر پانی اور سیورس کے غیر قانونی کنیکشن کے لیے واسا کی ایمنیسٹری سکین شہریوں کو پانچ مارچ تک درخواست دے کر کنیکشن کانونی کرانے کے لیے ڈیڈ لائن ایم بی واسا سید ظاہد عزیز کہتے ہیں واسا کا کوئی اہلکار کسی قسم کی نقد وصولی کا مجاز نہیں ہوگا پانی کے غیر قانونی کنیکشن پر ایک سال قید یا دو لاکھ روپے جرمانہ ہوگا کینسی چنگی پھاٹک تعمیراتی کاموں کے لیے 29 فروری تک بند رہے گا پھاٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک لاہور بریج استعمال کرے گی ہیوی ٹرافک اور سلو موونگ ویہیکلز کی وجہ سے بھی ٹرافک کار لوڈ رہے گا پھاٹک درستگی تک لاہور بریج پر ٹرافک کار لوڈ رہے گا ٹرافک کے دباؤ کے پیشن ازار اضافی وارڈن سائیونات رہیں گے ترجمان ٹرافک پولیس ہیلمٹ کے بعد موٹسائیکل سواروں کے لیے نیا قانون موٹسائیکل سوار یوکم فروری سے کنال روڈ کی بائی لین پر چلیں گے روڈ کے دائیں جانب چلنے والی موٹسائیکل سواروں کے لیے وارننگ جاری انتہائی بائی لین میں موٹسائیکل نہ چلانے والوں کے بھی چالان ہوں گے ٹرافک پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی ایس کی ٹرافک پھوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سن سینئر وزیر عبدالعلم خان کی وارننگ کام کر گئی الڈیو ایم سی کے افسران اور عملہ سڑکوں پر ایم بی الڈیو ایم سی کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلی باقش انتظامات پر الڈیو ایم سی کے تین افسر معطل عملے کی ہفتہ وار چھکتی منصور پی ٹی آئی رہنوما آج آسین شریف صفائی ستھرائی کی انتظامات کا جائزہ لینے پہنچے بولے جس طرح شہر آج سونا نظر آ رہا ہے روزانہ ایسا ہی رہے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم منصوبے پر عملی اقدامات شروع تین شہروں میں گھروں کی علاقمنٹ کا پلان تیار رنالہ خورد، لودران اور چشنیاں میگروں کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا جائے گا تین مرلے کا گھر سولہ سے سترہ لاکھ روپے میں ملے گا پانس مرلے کے گھر کی قیمت اکیس سے تائیس لاکھ روپے رکھی جائے گی گھروں کا قبضہ اٹھارہ ماہ میں دیا جائے گا علاقیوں کو بیس فیصد ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوگی فارم پچیس فروی تک جمع کروائے جا سکتے ہیں خزانہ خالی حکومت کے پاس پیسے نہیں پنجاب حکومت نے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لیے اور اس ٹرین سفید ہاتی ہے دو ہزار کی ٹکٹ کریں گے تو لاغت پوری ہوتی ہے مگر دو ہزار کے ٹکٹ خریدے گا کون سینئر وزیر عبدالعلم خان کی گفتگو اے پی این ایس کے وفظ ملاقات بولے پارکنگ کمپنی کا برا حال ہے ایک سو دس ارب روپے صرف سالیڈ ڈسٹ میں جاتے ہیں ملک کو ایسا لوٹا گیا جیسے کل آنا ہی نہیں اور ان سٹرین کے کانٹریکٹرز کو پیسے کی ادائیگی کا معاملہ عدالت عزمہ کے حکامات پر عمل درامر الڈی اے نے تفصیلات پنجاب حکومت کو جمع کرا دیں چار کانٹریکٹرز کو سیول ورک کا باسٹ کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا الڈی اے کی ریپورٹ الڈی اے انتظامیاں کی بڑی غفلت الڈی اے کے کتنے احساساجات اور کتنے لینڈ بینک کا مالک ہے اتھارٹی کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں بغیر کسی منظوری کے پیسوں کے حصول کنگین علامی کا عمل کیا جاتا رہا وائس چیرمن ایل ایس ایم امران کا الڈی اے کو ملکیتی پلوٹوں کا تخمینا لگانے کا بھی خود ناراض چیرمنوں کا مطالبہ منظور میر نے گھٹنے ٹیک دیئے بلدیہ اعظمہ کے پندرہ کروڑ مالیت کی بہالی سکیموں کے ٹینڈرز منسوخ ناراض چیرمنوں نے ٹینڈر منسوخی کی درخواست دی تھی لارڈ میر نے زنگ میں تقرر و تبادلے کے اختیارات بھی ڈیپٹی میرز کو تفتویز کر دیئے گریلو ملازمین کے روپ میں وارداتیں کرنے والا چور گینگ متحرک ڈاکٹر سوسائٹی میچوری کی بڑی واردات خواتین چور گھر سے پچاس تولے تلائی زیورات اور چودہ لاکھ روپے لے کر رفو چکر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منزر آم پر آگئی نیشنل بیڈمنٹن چیمپئنشپ کا دوسرا روز دو سو پچاس کھلاریوں نے کوالی فائرز ڈرانگ میں حصہ لے لیا فائنل اکتیس جنوری کو کھیلے جائیں گے گورمنٹ ٹیکنیکل کالیج جیل روڈ میں سالانہ سپورٹس ریٹے بال پرکٹ کے دو آدھار مقابلے کالیج کی بارہ ٹیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کھلاریوں نے خوب چاکے چھکے لگائے اور سردی مزید بڑھ گئی صبح صدیرے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت دو ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ سردہ باؤں سے موسم تشدت میں مزید اضافہ موسیقی